سلام علیکم میں ہوں محمد احمد قازمی لے کر آیا ہوں خاص پروگرام گلوبل نیوز جو انسکرپٹڈ ہوتا ہے میرے سامنے کچھ خبریں ہوتی ہیں جس کی بنیاد پر میں آپ کو بہت ہی سادہ زبان میں خبریں پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں یہ بہت لوگ اس پروگرام کو پسند کر رہے ہیں چونکہ یہ اسکرپٹ اس طرح سے نہیں پڑھی جاتی جس طرح سے تیزی سے کم وقت میں بہت زیادہ انفرومیشن دینے کی جس طرح سے میں شام کے نو بجے والے پروگرام میں نظر دنیا پر کوشش کرتا ہوں اس سے ذرا یہ ہٹ کر کے پروگرام ہے امریکہ سے بڑی خبر یہ ہے کہ وہاں کل بھارت کے سمے کے مطابق دیر رات ہوائی جہازوں کے اڑنے کے سسٹم میں اچانک بہت بڑی خرابی آگئی جس سے ہزاروں فلائٹیں جو آسمان میں اڑ رہی تھیں انہیں جلدی جلدی اپنے نزدیک ترین ائرپورٹس پر اترنا پڑا یہ بہت ہی بڑی خبر ہے دو ہزار ایک کے نائن الیون حملے کے بعد یہ پہلا موقع ہے جب پورے ملک کے ہزاروں ہواہی جازوں کو اترنے کے لیے کہا گیا جلدی سے جلدی نزدیک ترین ائرپورٹوں پر اتر جائیں اس سے بہت ہی بڑا کرائسس پیدا ہو گیا امریکہ میں اور لاکھوں کی تعداد میں جو مسافر تھے انہیں بہت بڑا جھٹکہ لگا جو لوگ ائرپورٹ پر بیٹے ہوئے فلائٹوں کا انتظار کر رہے تھے ان کی فلائٹیں یا تو کینسل ہو گئیں یا لیٹ ہو گئیں اور جو ہواہی جہازوں میں اڑ رہے تھے اپنے ڈیسٹینیشن پر پہنچنا چاہتے تھے ان کو بھی راستے کے کسی نزدیک ترین ائرپورٹ پر اترنا پڑا یہ کل بھارت کے سمیے کے مطابق رات تقریبا سوا آٹھ بجے کا واقعہ ہے اس کے شروعاتی جو خبریں آ رہی تھیں اس میں کہا جا رہا تھا کہ اس وقت امریکی آسمان خالی ہے کوئی بھی جہاز ہوا میں نہیں ہے ایمرجنسی کا اعلان کر دیا گیا ہے جو جہاز جہاں بھی پہنچے ہیں انہیں وہیں لینڈنگ کے لیے کہا گیا ہے یہ امریکہ کے ہسٹری میں سب سے بڑی ایمرجنسی میں سے ایک تھی شروعاتی جانکاری کے مطابق ہواہی جو سفر تھا اس کے لیے ذمہ دار فیڈرل ایجنسی کے سسٹم میں کوئی خرابی آ گئی تھی اس وجہ سے لاکھوں مسافر جہاں کے تہاں جہاں بھی تھے وہ وہیں پھس گئے اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ نائن الیون ٹررینسٹ حملے کے بعد جس میں کئی جہازوں کو ہائی جیک کر کے بتایا گیا تھا کہ انہوں نے ٹرر حملے کیے گئے ہیں اس وقت بھی جہازوں کو زمین پر اتار لیا گیا تھا امریکہ کے فیڈرل ایوییشن ایڈمینسٹریشن جسے یو ایس فیڈرل ایوییشن ایڈمینسٹریشن کہا جاتا ہے اس کے آفیس نے جانکاری دی ہے ہونے کی وجہ سے یہ ایمرجنسی کا فیصلہ لینا پڑا ہے پوری ٹیم اس مسئلے کو سلجھانے میں لگی ہوئی ہے امریکی ایف اے اے یعنی فیڈرل ایئر ایجنسی نے سبھی شہریوں سے اپیل کی تھی کہ وہ تھوڑے سبر سے کام لیں اور کسی طرح کا اتھپات نہ کریں یعنی کوئی گربان نہ کریں کوئی ہنگامہ نہ کریں اس نے بیان جاری کرتے ہوئے کہا تھا کہ ایئر مشن سسٹم میں خرابی آنے کی وجہ سے یہ دکت آئی ہے ملک کے جو ٹاپ ایکسپرٹس ہیں اس مسئلے سے نپٹنے کی کوشش کر رہے ہیں کچھ فنکشن کام کرنے لگے ہیں شروع آتی ہے جو ریپورٹیں آئیں لیکن اب بھی مشکلات باقی ہیں ایف اے اے نے کہا کہ اب بھی نیشنل ایئر سپیس سسٹم آپریشنل ہونے میں وقت لگے گا یہ ساتھ ساتھی پھر ایک آئی سین بی سی نے بتایا کہ ابھی تک کوئی ایسا ثبوت نہیں ہے کہ یہ کوئی سائبر اٹیک تھا لیکن پریزیڈنٹ نے یہ کہہ دیا کہ وہ پوری طرح سے اس معاملے کی جانچ کریں کہ یہ آخر کیوں ہوا وائٹ ہاؤس کے جو پریس سیکریٹری کرین جین پیرے انہوں نے ایک ٹویٹ میں یہ بات کہی ہے سین بی سی نے یہ بھی بتایا کہ ساڑھے نو ہزار امریکی فلائٹیں ڈیلے ہو گئیں اس کے نتیجے میں یہ بات فلائٹ اویر نام کی جو فلائٹ ٹریکر ویب سائٹ ہے اس نے یہ اترہ دی ہے اور یہ بھی بتایا ہے کہ بہت سی فلائٹیں اڑان میں ہی انہیں دیر کر دی گئی ہے اور اس سے حالات ائرپورٹس پر بہت خراب ہو گئے ہیں اس کے بعد یہ بھی بتایا گیا کہ تیرہ سو فلائٹوں سے زیادہ تیرہ سو سے زیادہ فلائٹوں کو کینسل کر دیا گیا کل اور تقریباً تیئیس ہزار فلائٹیں جو شیڈیول تھیں وہ امریکہ آنے والی ہوں یا جانے والی ہوں ان سب کا جو ڈیٹا تھا اس کی بنیاد پر یہ اطلاع دی گئی تھی یہاں ملی ریپورٹ کے مطابق امریکہ کے ہوائی جہازوں کی جو سروس رکی ہے اس سے پورے ملک پر بہت برا سر پڑھائے اور یہ کہا گیا کہ گڑھ بڑی ہونے کے کچھ دیر کے بعد کچھ ائرپورٹس پر ہوائی جہازوں کی اڑانے اڑنے لگیں لیکن لاکھوں مسافر انہوں نے بہت پریشانی کا سامنا کیا ہے اس سے پہلے اڑان کے دوران پائلٹوں کو یہ وارننگ دینے والا سسٹم جس میں گڑھ بڑی کی وجہ بتائی جا رہی ہے اس میں یہ کہا گیا کہ جتنی بھی گھرے لو اڑانے ہیں انہیں زمین پر اتار لیا جائے امریکہ کی فیڈرل ایوییشن ایڈمنیسٹریشن نے ٹویٹ میں بتایا ہے کہ جس وقت یہ گڑھ بڑی ہوئی اس وقت امریکہ کی فیڈرل ایوییشن ایڈمنیسٹریشن ایف اے اے نے ایک ٹویٹ کر کے بتایا کہ جتنی بھی ہوا میں موجود فلائٹس ہیں انہیں اتارنے کے لیے کہا گیا ہے اور اس نے یہ بھی بتایا کہ نیوارک انٹرنیشنل ائرپورٹ اور اٹلانٹا ہوای اڈے پر ہوایی ٹرافک پھر سے بحال کر دیا گیا ہے اس کے فوراں بعد امریکی پریزیڈنٹ جو بائیڈن نے اس پورے واقعے کی جانچ کے لیے حکم دیا ہے ایف اے نے اپنی ایڈوائزری میں بتایا کہ اس خرابی کے بعد نوٹ ایم یعنی نوٹس ٹو ائر مشن جاری کیا گیا نوٹ ام ایک طرح کی وارننگ ہوتی ہے چہتاب نہیں ہوتی ہے جس میں ایک خاص ہوائی علاقے میں سب ہی اڑانوں کو روک دیا جاتا ہے پابندی لگا دی جاتی ہے وہاں کوئی اڑان نہیں ہوگی نوٹ ام اکثر کسی مزائل یا دوسرے ہوائی جہازوں کے ذریعے یا کسی ہوائی حملے کی حالت میں جاری کیا جاتا ہے جسے عام طور پر ہوائی جہازوں کا جو ٹریفک ہے اسے اس سے خطرہ ہو جاتا ہے اس خطرے کی وجہ سے یہ پورا ائر ٹریفک روک دیا جاتا ہے ایف اے اے سسٹم پھر ایک خبر سی ان بی سی نے جو بتائی ہے اس نے یہ کہا ہے کہ وہاں آوٹیج ہوا آوٹیج عام طور پر بجلی جانے کو کہا جاتا ہے جو سی ان بی سی نے کہا کہ ایف اے اے سسٹم جو ہے وہ بجلی کے اچانک جانے کی وجہ سے خراب ہوا اور ہزاروں فلائٹ ہیں پورے امریکہ میں اس سے متاثر ہوئی ہیں تو یہ اتنی بڑی خبر امریکہ جو اپنے آپ کو سپر پاور کہتا ہے اسے ایسا لگتا ہے کہ دنیا اور زمین اور آسمان سب کچھ اس کے کنٹرول میں ہے وہ اچانک ایسا پریشان بے حال کیسے ہو گیا یہ بہت ہی بڑی بات ہے سی ان بی سی نے کہا کہ ہزاروں فلائٹیں پورے امریکہ میں دیر ہو گئیں ان کو ویڈنیس جے کو اور یہ جو فیڈرل ایوییشن ایڈمنیسٹریشن پائلٹ ایلرڈ سسٹم ہے وہ فیل ہو گیا اور جس کی وجہ سے پورے ملک میں فلائٹوں کو روکنا پڑا ایف اے اے نے اس کے بعد وہ آہ زمین پر رکے ہوئے جہازوں کو روکنے والا جو حکم تھا وہ کو واپس لے لیا ہے لیکن تازہ خبر یہ ہے کہ اب تک بھی پورے امریکہ میں ائر ٹریفک پوری طرح سے نارمل نہیں ہوا ہے یہ اتنی بڑی خبر ہے جس کو عام طور پر اس طرح سے کھل کر کے نہیں بتایا جا رہا ہے چونکہ اس سے امریکہ کی ایک طرح سے بیزتی بھی ہوتی ہے ابھی جو سی این بی سی نے جو خبر دی ہے اس میں یہ کہا ہے کہ یہ پچھلے تقریباً ایک مہینے کے اندر دو دوسرا یہ واقعہ تھا یہ جو ایف اے اے جو آوٹیج والا معاملہ تھا یہ دوسری بار ہوا ہے اور یہ عام طور پر اس بار جو اب سے پہلے جو ہوا تھا اس میں سردیوں میں جو ہالیڈے ٹریبلنگ ہوتی ہے لوگ نکلتے ہیں دسمبر میں گھومنے کے لیے اس سے وہ بہت زیادہ اثر انداز ہوئے تھے اور بہت لوگوں کو اس میں پریشانی ہوئی تھی اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ تھرزڈے کو یعنی آج بھارت کے اور امریکہ کے ٹائم میں تقریباً ساڑھے آٹھ ساڑھے نو اس طرح سے گھنٹوں کا فرق ہے ساڑھے آٹھ اور ساڑھے نو اور یہ جو میں بتا رہا ہوں امریکہ میں چار ٹائم زون ہیں جس میں مثال کے طور پر اگر امریکہ کے نیو یورک اور واشنگٹن میں مثال کے طور پر بارہ بجے ہیں تو اس سے آگے اگر آپ جائیں گے چار الگ الگ زون ہیں تو کہیں گیارہ ہوں گے پھر دس ہوں گے پھر نو ہوں گے پھر آٹھ ہوں گے یعنی اگر یہاں بارہ بجے ہیں تو سان فرانسسکو میں آٹھ بجے ہوں گے چونکہ وہ پشچم کی طرف ہے تو یہ بڑی خبر ہمارے پاس تھی امریکہ کی طرف سے اور یہ مہا کے جو اور بہت سی جو خبریں آ رہی ہیں الگ الگ ائرپورٹس کی کہاں کہاں کیا حال ہوا اس کی ڈیٹیل میں میں نہیں جا رہا ہوں لیکن یہ آپ کو بتانے کی ضرورت ہے بتانا میں ضروری سمجھتا ہوں کہ امریکہ میں اس حالت میں وہاں کے سسٹم میں کہیں کوئی ایسی اتنی بڑی خرابی آنا یہ بہت بڑی خبر ہے وائٹ ہاؤس جو امریکہ کے پریزیڈنٹ کا پریزیڈنشل آفیس ہے جسے کہا جاتا ہے اس نے کہا ہے کہ ٹرانسپورٹیشن سیکریٹری پیٹ بٹنگیگ نے پریزیڈنٹ جو بائیڈن کو اس سلسلے میں بریف کیا ہے تو یہ بڑی خبر ہے اور مجھے لگتا ہے کہ یہ خبر بہت ہی اہم تھی اس میں یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ابھی ابھی اگر جانچ ہوگی اس کے بعد کیا خبر آئے گی کیا کسی نے ہیکنگ کی ہے یہ سمجھ میں آئے گی چونکہ اب سے پہلے امریکہ میں آئل سپلائی جو پائیپ لائنوں سے مختلف شہروں میں تیل پہنچتا ہے وہ ہیک کی جا چکی ہے پچھلے تقریباً ایک سال پہلے جس سے اچانک تیل کی سپلائی بند ہو گئی پیٹرول ڈیزل کی بہت سے شہروں میں بند ہو گئی اور ان کو سڑک کے راستے ٹینکروں کے ذریعے تیل پہنچانا پڑا تھا اب کیا ہوائی جہازوں کو روکنے کے لیے بھی ایسی کوئی کسی نے کارروائی کی ہے کیا یہ ہیکنگ تھی وہاں کے سسٹم میں یہ ابھی دیکھنا باقی ہوگا آپ کو یہ پروگرام کیسا لگا کمنٹس میں ضرور لکھیں اور بتائیں کہ یہ جو پروگرام ہے انسکرپٹڈ ہے اس کا بہت زیادہ اس کو اسکرپٹ کر کے تیار ایسی نہیں کی جاتی سلسلے وار جس سے کہ وہ مختلف قسم کی خبریں ہوتی ہیں لیکن ہم نے یہ ایک نیا پروگرام پھر سے شروع کیا ہے مجھے لگتا ہے کہ آپ کو یہ پسند ضرور آیا ہوگا چونکہ بہت سی انفرمیشن اس میں ہم ایک ساتھ دینے کی کوشش کرتے ہیں اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت دنیواز شکریہ جائے بھارت جائے ہیں میڈیا اسٹار وائلڈ کے اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور سیدھن نوڈفیکیسن پانے کے لیے بیل آئیکن لگائیں اور اگر ہماری خبر سچی اور اچھے لگے تو اپنے واتس اپ انسٹاگرام فیس بک اور ٹیوٹر ایک آنٹ پر ضرور شیئر کریں موسیقی